لاہور میں سردی کے شدت میں اضافنے جہاں عام درفت میں مشکلات بڑا رکھی ہیں وہیں ٹرینوں کا شیڈیول بھی بھوری تنہ متاثر کر رکھا ہے بیشتر ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار ہے مزید تفصیلات جانیں گے آج نیوز کی نمائندہ ہما برسے جی ہما سردی نے ٹرینوں کا شیڈیول بھی متاثر کر دیا ہے کیا تفصیلات ہیں جی ایسا ہی ہے ٹرینوں کا شیڈیول کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے کیونکہ ایک تو سردی بہت زیادہ ہے اور اوپر سے دھند جو ہے وہ بھی کافی زیادہ لاہور میں بڑھتی ہی جاری ہے اور یہ صرف نہ صرف لاہور میں ہے بلکہ پنجاب بھر میں یہ اسی طرح کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے جس جس ایریا سے جہاں جہاں پر دھند ہے یہ ٹرین جو ہے وہ گزرتی ہے وہاں پر انہیں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور خاص طور پر پرابلم جو ہو رہی ہے وہ مسافروں کو ہو رہی ہے کیونکہ لاہور میں جو آنے والی ٹرینز ہیں ان میں زیادہ تر جو اس وقت ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چھے سے سات گھنٹے لیٹ ہیں اس میں کراکرم ایکسپرس جو ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ کراچی سے آتی ہے وہ اس وقت چھے سے سات گھنٹے لیٹ ہے اور اسی طرح پھر عوام ایکسپرس ہے جو کہ تین گھنٹے لیٹ ہے پھر تیز گام ہے اور اسی طرح باقی جو ہیں ٹرینز ہیں شالی مار جو ہے وہ بھی بہت کافی زیادہ لیٹ ہے سو لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں مسافر یہاں پر آ کر انتظار کرتے ہیں اور اب انہیں تھوڑا سا یہ محسوس ہونا شروع ہو گے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے تو یہاں پر ہم لوگوں کو پہلے تو نظر آتا تھا کہ پلیٹ فارم جو ہے وہ بھرا ہوتا تھا اب یہاں پر پلیٹ فارم پر بھی اتنے لوگ جو ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں کیونکہ یہ جتنی لیٹ بتایا جا رہا ہے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور جب ٹرین کے آنے کا وقت ہوتا ہے تب یہاں پر آ رہے ہیں تاکہ اتنی سردی میں یہاں پر گزارا نہ جائے کیونکہ یہاں پر جتنے بھی مسافر آتے ہیں ان کے ساتھ فیملی بھی ہے بچے بھی ہیں تو ان کے لیے یہاں پر بیٹھنا جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ریلوے حکام کی طرف سے ایک ہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موسم اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ ایسی صورتحال میں ٹرینز جو ہیں وہ جلدی چلانا کافی زیادہ مشکل ہے ایسے میں کسی نہ کسی حادثے کا حدشہ ہے جس کی وجہ سے ٹرینز جو ہیں وہ ڈیلے کی جا رہے ہیں دیکھ سر ٹرینے گھنٹو تاخل کا شکار ہیں اپ ڈیٹ کریں دی ہوں مابٹ بہت شکریہ آپ کا